السلام علیکم ایوریون کیسے سب آئی ہوپ کے صفحائی سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ایڈی اپارٹمنٹ ایڈوگیشن کی گیس پیپر میں نے آپ لوگوں کو پروائیٹ لی ہے ان کو میں آپ کو رید کر کے سمجھا دوں گی کہ کس طرح کیا کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ میں سے کچھ سٹوڈن ایسے ہیں جو کہ پورے پورے کوشٹنز کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بک میں کدھر ہے پھر ہمیں مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوشٹن مل ہی نہیں رہا یہ تو بک میں ہے ہی نہیں زیادہ تر لوگوں کا کوشٹن ہوتا ہے کہ یہ تو بک میں ہے ہی نہیں اس کا آنسر تو ایسا نہیں ہوتا میں ہر سوچک کا جب بھی گیس پیپر دیتی ہوں یا مجھ سے سٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جس ٹاپک دیکھا گئے ہیں ٹاپک کو آپ دیکھیں گے کوشٹن آپ کو کوئی بھی دے دیں گے آپ کو جسٹ دیکھنا ہے کہ اس کوشٹن میں کون سو ٹاپک کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے کہ فرسٹ کوشٹن ہے اس میں لکھا ہے کہ استاد اور طلبہ کے تعلقات میں بہتری کے ازباب ٹھیک ہے یعنی کاؤسز بتانے ہیں آپ نے سٹوڈنٹ ٹیچر کے ریلیشنشپ کے اب اس میں جو ٹاپک آپ کسی کی بک میں کاؤسز نہیں ہیں یعنی کہ ازباب نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے میں آپ کو سائٹ کر دوں گی کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ نظر آ رہا ہے سکرین پہ ٹھیک ہے لیکن جو سٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشنشپ کا جو مین ٹاپک ہے نا وہ لازمی آپ لوگ یاد کیجئے گا وہ موسٹ انپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہمیشہ آتا ہے کبھی نوٹ کے اس میں آ جاتا ہے کبھی کوشٹن میں آ جاتا ہے تو آپ کو کہہ نہیں سکتے اور اے ڈی اے میں چانسز ہے کہ اس بار سیکشنز میں کوشٹنز آئے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک اے بی کر کے کوشٹنز آ گئے تھے تو کافی لوگوں نے کوشٹن یاد کیے ہوئے تھے تو ان کو فائدہ ہو گیا تھا تو ان کو مشکل نہیں ہوئے بس ان کو کیا کرنا تھا کہ شورٹ پر آنسر کر لینا تھا مطبب لانگ ایک یاد کرتے ہیں نا ٹونٹی مارکس کے حساب سا لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا تو اس کو پھر اور ہم نے ٹین مارکس پر کرنا تھا تو ٹین مارکس سے حساب سا تو ہاف ہو جاتا ہے اس کا وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں سمجھاتی ہوں کس طرح ٹھیک ہے تو کوشٹنز آپ لوگ ابھی جتنے بھی میں نے گیس پیپر اس پر بتائے ہیں ٹوٹل کتنے ہیں سکسٹین کوشٹنز سکسٹین کے سکسٹین آپ نے یاد کرنے ہیں کوئی ٹاپک سکپ نہیں کرنا بائیس چانس اگر اے بھی کر کے بھی آتا ہے تو آپ کے کوشٹن جو ہیں فائیف انشاءاللہ پورے کے پورے انشاءاللہ گیس پیپر سے لگ جائیں گے میں بھی یہ پورے پیپر لگ جائے لیکن انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ گیس پیپر سے ہی آپ لوگوں کا پیپر آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی وہ ابھی جو کوشٹن آپ لوگ یاد کر رہے ہیں وہ ٹوئنٹی کے حساب سے یاد کریں ابھی ہمارے پاس جو انفرمیشن آئی ہے وہ فرپٹی فرپٹی آئی ہے کہ اے بھی کر کے بھی آسکتے ہیں اور اے بھی کر کے نہیں بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو چانسز یہ ہیں کہ اور سبجک کے بھی اے بھی کر کے آجائیں ابھی یہ اپٹیٹ نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے بھی کر کے آئیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آئیں گے تو اس لئے آپ لوگ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہیں 2020 مارکس کے حساب سے یاد کریں باقی اگر آ گیا تو آپ شورٹ کر لیجئے گا اب آتے ہم سیکنڈ گوشن کے بعد کہ تدریسی امدادی اشیاء کی اقسام مثالوں کے ساتھ تحریر کریں نیز کسی دو کی تفصیلاً بزاہت کریں ٹھیک ہے اب اس میں مین پوائنٹ کیا ہے اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ تدریسی امدادی اشیاء کی اقسام یعنی کہ ٹائپ آف ٹیچین ایٹس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ٹاپک دیکھنا ہے یہ تدریسی امدادی اشیاء کدھر ہے ٹھیک ہے اس کی اشیاء لکھلی اس کے ساتھ ہی ان کی اگزامپلز بھی موجود ہوتی ہیں اگزامپل لکھلی اب اس میں سے آپ نے کسی دو کو ڈیفائن کرنا ہے یعنی کہ دو کو ایکسپلین کرنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی بھر آپ ڈیٹیل بتانے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر نہیں سمجھ آئے تو مجھ سے آپ لوگ واتساپ پہ کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں غلط مت یاد کیجئے گا ٹھرڈ کوشٹن آتا ہے نظر دبت کے مائنے وہ مفہوم بیان کریں اور تعلیم میں اس کی اہمیت ٹھیک ہے اس کوشٹنز میں دو ٹاپک ہیں نظر دبت کو ڈسیپلین کہتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے ڈسیپلین کے آپ نے مائنے اور مفہوم بتانے ہیں اور اس اور ایڈیوکیشن نے اس کی انپورٹنس بتانے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہیں اس میں دو ٹاپک ہیں آپ نے پہلے نظر دبت کے مائنے بتانے ہیں پھر اس کے مفہوم کو ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد ہیڈنگ ڈیلی کی تعلیم میں اس کی اہمیت پھر اس کی اہمیت بتانے ہیں اہمیت جو ہوگی وہ ہیڈنگز میں آپ کے پاس ہوں گی اگر ہیڈنگز میں نہ ہو تو مجھ سے لے لی چاہے گا وہ ہیڈنگز کے ساتھ آپ کی ڈیٹیل ہوگی ٹھیک ہے اب فورٹ کوشٹن آتا ہے کہ صوبائی وزارت تعلیم کی اختیارات اور فرائز بیان کریں تو یہ فورٹ کوشٹن جو ہے یہ بھی آپ کو پوائنٹس میں آپ کو دیئے گئے ہوں گے مطلب کسی کی بک میں پوائنٹس کے ساتھ ہیں کسی کی بک میں ہیڈنگ کے ساتھ ہیں ہیڈنگ کے ساتھ ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو مجھے آپ دکھا دیکھا کہ آپ کی بک میں کس طرح لکھا ہے تاکہ میں آپ کو بتا پھر کوشٹن ہے ایک اچھے مولم کی پیشہ بنانا فرائز اور ذمہ داریا پتہ ہے آپ لوگوں کے مولم کو ٹیچر کہا چاہتا ہے ٹیچر انگلیش میں تو ٹیچر ہی لکھا آتا ہے لیکن اردو میں مولم یا استاد لکھا آتا ہے تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوگا کہ مولم کیا ہے آپ تو دیکھ کر لیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مولم کو ٹیچر کہتے ہیں یعنی جو استاد کہتے ہیں تو کچھ بھی آ سکتا ہے استاد بھی لکھا ہوگا کبھی اور کبھی مولم لکھا ہوگا یہ ٹاپک نوٹ میں بھی آتا ہے تو نوٹ کے حساب سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں نوٹ میں اس کی خصوصیات بھی آتی ہیں ٹھیک ہے استاد کی خصوصیات اسٹووش آگر کی خصوصیات یہ سب بھی نوٹ کے اندر آتا ہے تو اس کو بھی ایک دہوہ لازمی لیکھ لیجئے گا پھر آتے ہیں ہم سکس اس کوششن میں نساب کی کوئی پانچ اقسام تفصیل کے ساتھ بیان کریں اب آپ کو پتہ ہے کہ کورکولم کی جو کائنٹس ہیں یعنی ٹائپس ہیں وہ آپ لوگوں کو بک میں ملیں گی اس کو بھی آپ نے جسٹ 5 کو ڈیفائن کرنا ہے کیونکہ کافی لمبے جو ہیں کوششن یعنی ٹاپک ہے بک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے جسٹ 5 کو ڈیفائن کرنا تو کوشش کی جگہ آپ ساری کی ساری اس کی ٹائپس یاد کریں کورکولم کی تاکہ مشکل نہ ہو اگر آپ کو ڈیٹیگل کے ساتھ دے دیا جائے کہ آپ کورکولم کی گارنٹس یعنی ٹائپس ڈیفائن کریں یعنی کہ ایکسپلین کریں تو آپ کیا کریں گے اس فائف ساری گیس پیبر میں تو فائف لکھیں گے لیکن آتے فائف ہی ہیں لیکن اگر نوٹ میں آ جائے جیسے کہ نساب کی اقسام پر نوٹ لکھنا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ یہ ہیڈنگز تو آپ ساری اقسام تو ساری لکھیں گے لیکن ان کی جو پیرگرافز کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر ٹین میکس کھائے گا نوٹ میں تو ٹین میکس کھائی کی ہوتا ہے نا اب ہم آتے ہیں سیون کوشٹن ٹالیم میں آزادی اور نزوزب سے کیا مراد ہے سکولوں میں نزوزب تائم رکھنا کیوں ضروری ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نزوزب کا تو اوپر بھی ٹاپک ہے تو آپ کو میں بتا رہی ہوں دو طریقی کے ٹاپک ساتھ ہیں لیکن آنسر ان میں آلائے آلائے پہلے آپ تو جس نزوزب کو بتانا تھا اب اس کے اندر آپ نے آزادی کا بھی بتانا ہے اور نزوزب بھی بتانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ڈسپلین اینڈ فریڈم دونوں کے بارے باتانا ہے اور سکولوں میں نزوزب قائم رکھنا کیوں ضروری ہے یہ بھی بتانا ہے انگلیش میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوشٹن نمبر سیویں وارٹ اس مین بائی فریڈم سکولوں میں سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹاپک ہے کوشٹن نمبر سیویں ہوں کا اور جو ہیں انگلیش میں بھی سیویں اور اردو میں بھی سیویں بس کوشٹر نمبر جو تھری اردو میں ہے وہ آگے پیچھے ہیں لیکن آپ کو گریت کر لیجئے گا لیکن ٹاپک وہ ہی ہیں جو انگلیش میں وہ ہی اردو میں ہے بس آگے پیچھے ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کوشٹر نمبر ایچ میں تعلیم میں ہم نساوی سرگرمیوں کے وزائف وزائف یعنی کہ فرائز ہیں کچھ لوگوں کو مشکل ہو رہے تھے کہ مجھ وزائف کیا ہوتے ہیں وزائف تو نہیں ہے کسی کی بکس میں فرائز لکھے ہوئے ہیں کسی کی بک میں وزائف لکھے ہیں دونوں ایک ہی ہے اب کوشٹر نمبر نائن میں آتے ہیں کہ پروگرام میں تدریس کی خوبیوں اور خامیہ بیان کریں یہ ہر کسی کی بک میں آپ کو آرام سے مل جائے گا اگر چلیں نہیں بھی ہیں تو آپ لوگ مجھ سے واتس اپ پر لے سکتے ہیں کوشٹر نمبر 10 ہے تعلیمی عمل میں ایک مثالی تعلیم کا کرتار اور ذمہ داری بیان ٹھیک ہے تو یہ جو ٹاپک ہے یہ موس انپورٹنٹ ہے یہ بھی کبھی کوشٹر میں آتا ہے کبھی نوٹ میں آتا ہے لیکن موس انپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ آپ کا کوشٹر نمبر 10 انگلیش میں بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ٹیچر پہ بھی آتا ہے اور اسٹوڈنٹ پہ بھی آتا ہے کوشٹر نمبر 11 ہے نساب کی اسطلاح کی تعریف کریں نیز جدید اور قدیم تصورات کی خصوصیت بیان کریں ٹھیک ہے اب یہ جدید اور قدیم تصورات والا جو ٹاپک ہے یہ نوٹ میں بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار اور کبھی کبھار جو طلبہ نساب ہے یہ بھی نوٹ میں آتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ لازمی یاد کریں کیونکہ شروع کے جو چپٹرز ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ زیادہ ٹاپک لازمی آتے ہیں تو آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہی بھی ٹاپک لازمی یاد کیجئے گا اب اس میں بھی دو ٹاپک ہیں پہلے آپ نے نساب کی تعریف کرنی یعنی گورکرم کو ڈیفائن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے جدید اور قدیم تصورات کی خصوصیات بتانی ہے نساب کی اس کے بعد ٹویلف کوششٹن ہے ہم نسابی سرگرمیوں کی تعریف بیان کریں تعلیم میں اہم ہم نسابی سرگرمیاں کون کونسی ہیں یہ بھی بتانی ہے اور ساتھ اس کو ڈیفائن بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کے نام لکھ دی ہے نام کی ساتھ ساتھ نیچے اسے تھوڑا سر ڈیفائن بھی کرنا ہے تھرٹین مالا کوشش replenle ار ڈیفائن کی فرائض اور اختیارات بیان փ اب کافی لوگ کہتے ہیں جو intermediate ساری intermediate والا تو کوششن ہے بک میں یہ تو ایک دفعہ ہی آیاaaa فائی فرم آہا میں اس کے بعد نہیں آیا میں آپ کو بتا دوں کہ intermediate انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں آلہ سانوی بوڈ کہا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو آلہ سانوی بوڈ کا問題 کافی دفعہ آیا وہ ہے اور نوٹ میں بھی آتا ہے یہ問題 تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اردو میں changes ہوتی ہے انگلیس میں words وہی رہتے ہیں سب اور اردو میں کیا differences ہوتا ہے اس لئے میں بتا رہی ہوں اگر کبھی کبھار یوں ہی لکھا ہوتا ہے کبھی کبھار لکھا ہوتا ہے آلہ سانوی بوڈ تو ایک ہی ہے問題 تو خبرانی حالی بات نہیں ہے اگر آپ کی بک میں ویسے زیادہ تر آلہ سان ریپورٹ ہوگا تو وہ ہی آپ نے یاد کرے کوششن نمبر 14 نساب کی اسطلح کی تعریف کریں نیز طلبہ مرکز نساب کی خصوصیات بیان کریں وہی بات پہلے بھی اوپر بتا چکی تھی کہ طلبہ مرکز نساب کی جو ٹاپک ہے یہ نوٹ میں آتا ہے تو اس لیے لازمی یاد کیجئے گا نساب کی تو آپ تعریف ایسے بھی لازمی یاد کریں گے تو اس کے ساتھ آگے رکھ کے کوئی نہ کوئی ٹاپک آ جاتا ہے میز کے نساب کی جو ڈیفنیشن ہے یعنی کہ کوئی گلوم کی جو ڈیفنیشن ہے وہ موسٹ انپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے کوئی اور ٹاپک کوئی بھی ٹاپک آ سکتا ہے اسی مطلب اسی چپٹر سے یہ نہیں کہ کوئی اور چپٹر سے اسی چپٹر ساتھ اب آتے ہم کوششن نمبر 15 سبق کی منصوبہ بندی سے آپ کی کیا مراد ہے سبق کی منصوبہ بندی کے حصولوں کی وضاحت تفسیر سے کریں میز کے پہلے سبق کی منصوبہ بندی بتانی ہے اب منصوبہ بندی یعنی کہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی فور ایک جیسے آپ ایک تیچر ہیں تو آپ کس طرح سے سٹوڈنٹس کو آگے سے پڑھائیں گے یعنی کہ لیسن پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ پہلے لیسن پلاننگ کی پلاننگ کی ڈیفنیشن کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایکسپلین دا پرینسپل آف لیسن پلاننگ انڈیٹے پھر ان کی پلاننگ بتانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں یہ بتانا ہے کہ کس طرح آپ آگے سٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں منصوبہ بندی یہ ہوتا ہے کہ لیسن پلاننگ آپ کو لیسن کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ تیچر ہیں جانے والے ہیں اب آپ کلاس میں جانے والے ہیں فور ایکسامپل آپ کی آدھے گھنٹے پاس کلاس ہے کلاس پور میں یا کوئی بھی کلاس اب ایکسامپل دے رہی ہوں اس پہ ہیں تو آپ اسے انگلیش پڑھا رہے ہیں یا اردو پڑھا رہے ہیں تو اگر انگلیش پڑھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے گرامر میں فور ایکسامپل پری پوزیشن کا ٹاپک ہے تو آپ وہ کس طرح سے پڑھائیں گے کہ سٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سامجھ آجائے اس کی پلاننگ کرنا وہ سب کو لیسن پلاننگ کہتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سامجھ آجائے گا تو اس پہ پھر دو ٹاپک ہے پہلے آپ کو منصوبہ بندی ڈیفائن کرنا ہے بہنی کے ڈیفنیشن کرنی ہے اس کے بعد منصوبہ بندی کے سول بتانے پھر لاسٹ کوشٹن ہے تعلیم نے سمڈی و بسری امدادی اشرا کی اہمیت بیان کریں ان میں سے کسی دو پر تفصیل بحث کر یعنی تعلیم میں جو سمڈی و بسری امدادی اشرا کی جو ٹاپک ہے یا موسٹ انپورٹن ٹاپک ہے یہ کوشٹن میں آتا ہے کبھی کبھار اور کبھی کبھار نوٹ میں آتا ہے تو یہ ٹاپک لاسٹ نہیں کیجئے گا چھوڑے گا کچھ بھی نہیں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جب سے گیس پر ریٹ کر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ ٹاپک چھوڑ دیں خیر ہے یہ نہیں آئے گا اس کی کم چانس سے میں سب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ موسٹ انپورٹن ہے یہ اس میں آ سکتا ہے یہ اس میں آ سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگ پلیز کوئی بھی ٹاپک اس کے مطلب مت کریں کوئی بھی گیس پر یہ نہیں کہا کہ میں گیس پر جو بتا رہی ہوں جو بھی آپ کو کوئی بھی ٹیچر آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے ان سب کی گیس پر سارے سارے کوششن کریں کوئی ٹاپک اس کے مطلب نہیں کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک نہیں آسکتا تو اپنے پاس پیونے پاس 5 or 10 years ان کو پڑی پر اور اس میں دیکھیں کہ یہ ٹاپک کتانی دفعہ آپ کو خود آئی ڈیا ہو جائے گا کیونکہ جو بھی گیس پیپر بنتے ہیں وہ ٹین ایئر سے بنائے جاتے ہیں کچھ ایک دو ایئر سے ہم دیکھ کر نہیں بناتے ہیں ہم لوگ ٹین ایئر سے گیس پیپر بناتے ہیں جیسے کہ میں نے گیس پیپر بنایا تو میں نے ٹین ایئر کو رکھ کر اس کو دیکھ کر پھر میں نے آپ لوگوں کو گیس پیپر بنا کے دیئے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں آیا ہو تو مجھ سے آپ لوگ پرائیوٹ میں سوری جو ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں واتس اپ پر ٹیک ہے اگر چاہیں تو کامنٹس پر بھی آپ نیچے لکھ کر مجھے بتا سکتے ہیں جو بھی کچھ پوچھنا ہے اور آپ بتا دیجئے گا نیکس ویڈیو میں کس ٹاپک بناوں یعنی کونسے سبجکس پر تو یہ کافی میرے پاس آ رہی تھی کہ میرے ہمیں ایک دفعہ گیس پیپر بتا دیں تو انشاءاللہ میں اب ایڈیوکیشن پارٹ ٹو کا بھی انشاءاللہ آج یا کل بتا دوں گی تو اب بات کرتے ہیں جو میں نے اسٹارٹیک میں کہا تھا کہ سیکشن میں آ سکتے ہیں یہ ٹاپک تو کس طرح سیکشن میں آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیکشن میں اے بھی کر کے آ سکتا ہے یہ نہیں کہ سیکشن اے اور سیکشن بی اس طرح نہیں سیکشن آئیں گے تو ٹوٹل ٹین کوشٹن بغیر کسی اس کے لیکن کوششن کے اندر سیکشن ہوں گے یعنی کہ کوششن نمبر 1 AB کوششن نمبر 2 AB اس طرح اگر ویسے تو کوششن آپ کو 5 پر ٹائم کرنا ہے لیکن AB کر کے آپ کے 10 ٹاپکس ہوں گے تو تو فرصہ لینڈی ہو جائے گا وہ لیکن 22 اگر 10 ماس کا کوششن آتا ہے اگر مطلب AB کر کے آتا ہے تو ایک جو آپ کا A ہے وہ 10 ماس کا ہوگا B 10 ماس کا ہوگا تو کوششن نمبر 1 جیسے ہیں تو اس کو پورا AB کر کے 20 ماس کا ہی ہے لیکن ایک پارٹ آپ کا 10 ماس کا تو آپ نے اس حساب سے یاد کرنا ہے اس حساب سے یاد نہیں کرنا میں جس آپ کو بتائی ہوں solve کرنا ہے یا آپ کو اپنے 20 ماس کی حساب سے ہی کرنا ہے اگر 20 ماس کا آ گیا تو آپ کیسے کرو گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ 10 ماس کا اگر کوششن ہے تو آپ نے 7 headings لکھی ہیں اور پیجز جو exam copy آپ کو پتا ہے کتنے کیا ہے حساب اس کا exam copy آپ نے 2.5 pages کا آنسر لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بار آپ کو سمجھ آ گئی اگر 20 ماس کا پورا کوششن آتا ہے تو 14 headings ہونی چاہیے 12 یا 14 ٹھیک ہے اور جو detail اور pages کتے ہونی چاہیے 4 یا 4.5 pages اگر 5 pages پورے 5 pages میں آنسر بھی جا رہا ہے تو اچھے بات ہے ٹھیک ہے لیکن 20 marks پہ جو 14 headings یا 12 headings ریکھنی ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کچھ topics ایسے ہیں جن میں headings کام ہیں تو میں یہ بات بھی clear کر دوں کہ جو topics آپ کو detail کیسا میں بول رہی ہوں 20 marks کا کہ 12 headings ہونی چاہیے تو آپ کی بارے ٹھیک ہے کچھ topics ایسے ہیں جن کی headings ہی 7 ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ headings کے نیچے جو paragraphs ہوتے ہیں یعنی کہ explanations ہوتی ہیں وہ detail کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ کے جو exam copy ہے اس کے 5 pages کا آنسر وہ آدام سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا چھوٹا نہیں ہوتا لیکن 7 headings بھی اگر آپ detail کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ کے exam copy کے 4.5 pages تک وہ آنسر جا سکتا ہے تو آپ 7 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن explain اگر اس کی headings 10 یا 12 ہیں تو آپ کوشش کہہ رہے ہیں کہ 12 پہ 12 ہی یاد کریں یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ 7 بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ 7 یاد پھر کے چلے جائیں 7 جیسے میں نے آپ کو 10 marks والے میں کہا ہے اگر long میں 20 marks والے میں اگر 7 ہیں تو ان کے paragraph یعنی explanations زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے آپ یہ بہان رکھ کر اس کی تیاری اس طرح کیجئے گا امید ہے کہ سامجھ آگئی ہوگی نہیں آئی ہو تو میں آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے واتس اپ پر بھی detail کے ساتھ سامجھ سکتے ہیں no issue آپ پیسے چھوڑ دیجئے گا اگر واتس اپ پر contact کر رہے ہیں میں free ہوکے آپ کو اسی وقت reply دے دوں گی اگر نہیں free ہوئی تو تھوئی دیر تک کے دوں گی لیکن دے دوں گی وہ مسئلہ نہیں ہے جی کہ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو شیئر کیجئے گا تاکہ آگے جو students ہیں جن کو مشکل ہو رہی ہو تو ان کی help ہو سکے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ